بلاول بھٹو زرداری اسلامباد پہنچ چکے ہیں اسلامباد کی پریڈ گراؤنڈ میں جس کے سلسلے میں تیاریاں کو دیکھنے آئے ہیں اس وقت چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بلاول بھٹو کے پہنچتے ہی جیالوں کے جیئے بھٹو کے نارے اور برپور اس سے اقبال کیا گیا بلاول بھٹو کا ان کے تمام پارٹی لیڈران موجود ہیں ان کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ فرشی شابی ان کے ساتھ ہیں اور آپ کو بتائیں گے برپور تیاریاں ہیں پچاس پہن یوم تاسیس ہے جو کہ منایا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے بلاول جلسہ کا کی تیاریاں کا جائزہ لے رہے ہیں اس وقت پریڈ گراؤنڈ کے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کل بڑا جلسہ ہے اور یوم تاسیس کی تیاریاں جو ہیں اس کے آپ کو بتائیں گے سلسلے میں اس وقت چیک کرنے کے لیے تمام صورتحال جائزہ لینے کے لیے موجود ہیں بلاول بھٹو پریڈ گراؤنڈ میں ان کے ہمراہ اس وقت خرشی شابی موجود ہیں اور میڈیا سے وہ گفتو کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کل پاکستان پیپلز پارٹی کی گولڈن جیبیلی کا چلسہ اسلامباد کا پریڈ گران میں ہوگا میں آیا ہوں دیکھنے کے لیے ہمارا ارگنائزیشن ہمارا سیٹ اپ کا میں بہت خوش ہوں پارٹی کا تنظیم سے انہوں نے اتنا اچھا طریقہ سے سب کو جدربند بس کیا ہے اور انشاءاللہ ہمارا کل کا جلسہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا جہاں میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو آگے کا پلان ہے اس کو میں پیش کروں گا چکاہے میں پیپلز پارٹی کی جلسہ تاریخی ہوگا یا پکستان پیپلز پارٹی کی کسی بھی تاریخی ہوگا وہ آپ نے صاحب کرنا پاکستان 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 کتنے لوگ یہاں بھی جمع کر سکیں گے کتنا بڑا پاورت ہوگا اب آپ فیصلہ کریں گے آپ فیصلہ کریں گے آپ مجھ سے یہ سبانہ ہے پوچھیں آپ خود فیصلہ کریں گے جلاول آج بھی میہ نواشری بہت غصے میں ہے ابھی بھی عدالتوں پر مسلسل تنقید کر رہے ہیں اور آج کہہ رہے ہیں کہ جانگیر ترین اور عمران خان کے ساتھ جمع نائل سب نائل ہو جائیں گے تو ابھی تک ان کا رویہ جو ہے وہ سوفٹ نظر نہیں آتا ماشری صاحب کو روائز کیا ہے کہ جہاں تک اداروں ہیں آپ اپنا سٹانس کو روائز کر دیں اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ میہ صاحب نے تین دفعہ اس موکہ وزیر آزم رہا ہے اور ابھی وہ اور کیا چاہتا ہے اسی آزم سے اس سے he should think about his party think about پاکستان کا ڈموکرسی اور ریٹائری ہو جائے میکن جہاں تک وہ وہ ایک والیٹی ایو لوگ کا بات کہہ رہا ہے کہ اگر میرے ساتھ کچھ ہوا ہے تو پھر پی ٹی آئی کا چانگی تریرین یا دوسری لوگوں پر ہوگا وہ تو بالکل درست بات ہے there should be rule of law and everybody should be held to the same standard before the law پاکستان اس سے قیاسی استضامی اور بلد بھی حوالوں سے اس قرآن کا شکار ہے ریاست ہمیں فیڈر کرتے بھی بھی ہے آپ کا جلسہ اس اہم وقت پر ہو رہا ہے آپ کیا پلان دے سکتے ہیں لوگوں کو پاکستان کو اس قرآن سے دکالنے کے لئے اور کس طرح دکالیں گے انشاءاللہ میرا پورا کوشش ہوگا کہ اسی قسم کا پاکستان پیو سپاچے کا موقف پیش کر ہر ایشیو پہ جو پاکستان پیس کر رہا ہے اور میں آج نہیں بتا سکتا ہوں کیا کیا ہو گیا آپ نے کل میرا تکریر پر سننا پڑے گا بنامالکہ بزر عبانی صاحب نے بھی کہا کہ ریاست خواستہ رایا ہے انشاءاللہ عدالت باعث نہیں ہوں گے اویلو برورو لوز صاحب کی لئے ایک ہوگا بناول پولیٹیشن کی کہتے ہیں ریٹائرمنٹ ایج نہیں ہوتی ہے آپ نے کہا کہ نمازشف ریٹائر ہو جائے ہاں میں دلکل سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے مسلم لیگ نون کے لیے بہتر ہوگا اگر میاں صاحب سیاست سے سر اکتشو پر جہاں مجھوڑ ہیں اس وقت امریکی جمہوریت پاکستان کے مورے پہ بڑا اہم ہو رہا ہے اور جو مول کی بات نزار بھی بن گئی ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیا ہماری قیادت کو ان کو کہنا ہے رہا ہے پہچھلے چار سالوں سے کہ ہمارا جو فورن پولیسی ہے اس پر مسلم لیگ نون بلکل نون سیریس رہا ہے اگر آپ چار سال کے لیے کوئی فورن منسٹر نہیں رہا ہے تو پھر آپ کا ملک فورن پولیسی پہ آپ کا ملک فورن سٹینڈنگ پہ نفصان تو پونٹریں گا اور میں ابھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل انگیج کرنا پڑے گا اور جو یہ گیپ آیا تھا جہاں ہم نے نہیں بتایا دنیا میں کہ ہم نے کیا 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 ہے پاکستان پاکستان نے کس نہ سفر کیا ہے اور ہم کس حد تک ان کے خلاف جا رہے ہیں ابھی ہمارا یہ موقع دنیا کے سامنے نہیں آیا ہے تو ابھی ہم we have to make up for that loss ابھی باقی سوار آکے جبا میں براوز بھٹو تزاری کا کہنا ہے کہ کل کا جلسہ تاریخی ہوگا انہوں نے کہا کہ آئندہ کا پلان بھی کل بتاؤں گا جب انہوں نے کہا کہ نواز شیف کو اب ریٹائر ہو جانا چاہیے تین دفعہ وہ ملک کے وزیر آدم رہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ رول آف لاز سب کیلئے ایک جیسا ہونا چاہیے پریڈ ڈراؤن میں موجود براوز بھٹو تزاری کل ہونے والے جلسے کے حوالے سے تیاریاں وہ دیکھنے آئے تھے انہوں نے کہا کہ تیاریوں سے وہ مطمئن ہیں اور کل کا جلسہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا